بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک پاکستان کے الیکشن میں چین کی پاکستان کو پہلی وارننگ جسے یہ اب تک مبارک بات سمجھ کر پیش کرتے ہیں میں تفصیل بتاتا ہوں عرب ممالک کا حکومت بنانے میں کیا کردار ہے امریکہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی پر جو دباؤ ڈالا اور قاضی فائز کے فیصلوں میں جو ابھی امریکہ کا دباؤ خصوصی طور پر یہ مذہبی فیصلہ جو دیا گیا اس کی ایک بہت بڑی شرط تھی حکومت سازی کی عمل میں اور ابھی اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی میں بڑی حل چل ہے سینکڑوں کی تعداد میں افسران جو خان سے ہمدردی کی وجہ سے کریک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے سوشل میڈیا بھی یہ خبریں بھی گردش میں اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور خیبر پختون خان میں وہ تمام بیوروکریٹ جنہوں نے دو سال میں ظلم اور زیادتی کی اب پنجاب شفٹ ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن تحریک انصاف کی دو سو دو نشستیں ایک سو اسی نشستیں فارم فورٹی فائف تسلیم کر رہا ہے حکومت سازی کا عمل کیوں نہیں کمپلیٹ ہو رہا ہے اور دھانلی کے خلاف ایک بڑا اتحاد پی ٹی آئی نے باقی تمام جماعتوں کو ملا لیا بڑے بے مانے پر اس اعتجاز کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں عمر یوب کی آج عمران خان سے بڑی اہم ملاقات تھی لیکن ان لوگوں نے ہونے نہیں تھی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن تین مارچ تاریخ سامنے آگی یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور بنی گالا میں اس وقت خان کے گھر پر جو قبضہ کیا گیا بشرا بی بی کی صحت پر تشویشناک خبریں بھی ہیں اڈیالا جیل میں سیفل ملوک کھوکھر کون تھا اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ ججز کے پاس جا بیٹھا جبکہ علیمہ خان سمیت پاکستانی عدالتوں کے بعد پانچ پانچ گھنٹے تنگ ہوتے رہے ازادیہ سارے رائے میں پاکستان کی رینکنگ مزید بدترین ممالک میں شامل اور ایکس کو بین کرنے کا معاملہ انٹرنیشنلی بڑھ گیا وی پی این پر بھی کریک ڈاؤن کر رہے ہیں نگران حکومتوں نے کرزوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے معیشت کی بدترین حالت اور ہندوستان کی کمپنیاں پاکستان کی معیشت سے آگے نکل گئیں فائننشل ٹائمز کی بہت بڑی رپورٹ اور اب نگران حکومت جو پاکستان کی نگران تاریخ کی طویر ترین بائیس اجلاس اور تین مرتبہ حالف اٹھانے والی بن گئی اور آج شہید عرشت شریف کی کیاون سالہ سالگرہ بھی سوشل میڈیا پر خراج تحسین ہے خراج عقیدت ہے محبت کے پھول نشاور کی جا رہے ہیں لیکن فائننشل ٹائمز کی رپورٹ جو بڑا اہم معاملہ سب سے اہم معاملہ بلکہ پاکستان کی یہ حکومت کسی صورت میں نہیں چال سکتی اس چیز پر تمام متفق ہے میں یہاں سے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں لیکن الیکشن کمیشن کا جو بھی نتائج وہ مکمل ہو چکے ہیں انہوں نے تمام نتائج مرتب کر لیے کار رات بارہ بجے فارم فورٹی فائف کے ریکارڈ کو سم نے رکھے الیکشن کمیشن تسلیم کر رہا ہے کہ قومی سیملی کی ایک سو اسی نشستیں پی ٹی آئی کی پنجاب کی دو سو بیس نشستیں تحریک انصاف کی بنتی ہیں اور یہ سرکاری نتائج ہیں جو ان کے پاس موجود ہے اب ہیست انڈیا کمپنی کو یہ پہنچائے کہ تحریک انصاف الیکشن کے ریکارڈ کے مطابق وضع طور پر اکثریتی جماعت ہے ایک سو اسی نشستیں ان کی قومی سیملی میں پنجاب میں دو سو بیس نشستیں اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ نتیجہ دینا گیا ہے کیونکہ اب تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس میں فیصلہ یہی کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو کچھ نشستیں واپس ضرور کی جائیں اور جو بڑی تعداد میں پھر نشستوں کا معاملہ ہے وہ عدالت کے سپورٹ کر کے اس کو لٹکائیں جب تک اس حکومت کا فیصلہ نہ ہو کے ان کا ہونا گیا ہے جیسے کراچی اور ہیدراباد کا میں آپ کے سامنے سب سے بڑا نتیجہ رکھو کیونکہ یہ الیکشن کمیشن میں کیس گیا ہے اور یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گئے انتخابی دھاندلی میں جو کراچی اور ہیدراباد کا سب سے بڑا منڈیٹ چوری ہوئے سب سے بڑی بارداد تھی پانچویں نمبر کی ایم کی ایم کو کراچی اور ہیدراباد کی تمام نشستیں دے گی نیشنل اسیمبلی کی اٹھارہ اور صوبائی اسیمبلی کی چوبیسی ملا کے بیتالیس نشستیں بنتی ہیں یہ کیس الیکشن کمیشن میں دو رکنی بینچ نے سنا بلکہ جو ریٹرنگ افسران نے رپورٹ بنائی ہوئی تھی وہ رپورٹ سب کی ایک جیسی کاپی پیس چھاپا مارا ہوا تھا اب یہاں پر تحریک انصاف کے امیدواروں نے جو فارم فورٹی فائف ایک ایک پولنگ بوت کے جمع کی ہوئے ان کے سامنے رکھے مکلا نے یہ کیس رکھا اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن نائنٹی فائف کے تحت ابھی دیکھیں سندھ ہائی کورٹ میں پندرہ کیسز کا الیکشن کمیشن کو پابند کیا گیا ہے کہ بائیس فرمی تک ان کو پندرہ حلقوں میں فارم فورٹی فائف کے مطابق یہ آج ان کے تحفظات ہیں وہ دور کیے جائے مکلا کہ یہی ترخواستی اور ریٹرنگ افسران جو فارم فورٹی سیون فورٹی ایٹ فورٹی نائن لے کر آئے تھے اسے کال ادم کرنا تھا کیونکہ اسے فارم فورٹی فائف سے ملتا نہیں تحریک انصاف الیکشن جیتی ہوئی ہے الیکشن کمیشن ان تمام حلقوں میں اب فیصلہ محفوظ کر لیا اس فیصلے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ کیا کریں گے اور اس کے بعد پھر تحریک انصاف اپنا لاعمل بنا کے دوسرے مرحلے کی طرف جائے گی اگر الیکشن کمیشن اس طرح سریعام کھلی دھاندلی کو تسلیم کر کے یہ تمام نتائج بدلتا ہے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے معاملات مختلف ہو جائیں گے مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی ایک بہت بڑی سنی تحاد کونسل نے الیکشن کمیشن سے جروجو کیا تحریر درخواست جمع کرائی پارٹی لیڈر کے بیانے ہلفی اور اب چھاسی ازاد امیدوار اب تک شامل ہو چکے ہیں پنجاب میں ایک سو سات ہیں خیبر پختون خواہ میں نوے ہیں سند اسیمبلی کے نو ازاد ارکین شامل ہوئے ہیں اس تناسب سے قومی اور صوبائی نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ الارٹمنٹ آج فیرست جو وہ جائے گی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا اور الیکشن کمیشن میں اپنی ایک سیڈ بھی تحریک انصاف ضائع نہیں ہونے دینا جاتی مضبوط ترین اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے حکومت نہیں چلنے دیں گے یہ تیہ ہو چکا ہے دوسرا مرحلہ جو ہے دھاندلی کا اور اس میں پاکستان کے بترین فراڈ جو الیکشن کے معاملے میں تمام بڑی تحریک جماعتیں اب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو رہی ہیں جماعت اسلامی جی ڈی اے ان کے ساتھ ملکے کراچی میں جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کا بہت بڑی پاور شو اب تئیس فروی کو حتمی اعتجاج کا اعلان ہوگا اس کے بعد اعتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا اب یہ اعتجاج جب اسیمبلی کے سامنے پہنچا تو پھر یہ حکومت مکمل پارے گا اب ایک طرف یہ معاملہ کو اس کے بعد پھر پنجاب کی طرف شروع ہوگا اور مرحالہ وار ہوگا اعتجاج پھیلانا ہے عمر ریوب کی آج بڑی اہم ملاقات عمران خان سے تھی ان تمام معاملات پر لا عمل بنانا تھا لیکن انہوں نے جو پنجاب کے لچے لفنگے ٹوچے بدماشوں کو ججز کے سامنے بڈی گارڈ کے سمیت ملاقات کرنے دیتے ہیں دوسری طرح پاکستان کی عمام کا بھاری منڈیٹ رکھنے والی عمران خان ان کی بہنوں کو باہر پانچ پانچ گھنٹے وہاں کھڑا کیا جاتا ہے ایسے یہ بغیرت لوگ ہیں ان کے اندر شنم ختم ہو چکی ہے حقیقی معنوں میں زائنسٹ حکومت ہے یقین کریں جس طرح مقبوزہ کشمیر میں یا فلسطین میں جو ہوتا رہا فلسطین میں وہ بید المقدس کی بات کرتے تھے یہاں انہوں نے قاضی فائز کے ذریعہ مذہبی معاملات شروع کر دیئے وہاں بھی سوشل میڈیا پر آزادی اظہار رائے پر مکمل پابندی تھی یہاں بھی پاکستان میں سوشل میڈیا بند دھمکیاں دی جا رہی ہے جی ای ٹی بنا دی جائے گی لوگ گرفتار کر لیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن جس طرح وہاں مسلمانوں کا دل ٹوٹا اور غصہ نفرت اور حکارت ہے اسی طرح سوقت پاکستان میں یقین کرے بچے بچے کے دل میں ان کے لئے نفرت اور حکارت ہے اب تحریک انصاف کی قیادت صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے اچھی بات ہے تین مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشن کروا کہ یہ لوگ تحریک انصاف اپنے سیاسی نشان بلے کی واپسی کے بعد دوبارہ کیونکہ اگلا الیکشن نظر آ رہا ہے یہ میری بات یاد رکھئے گا یہ لوگ جانتے ہیں یہ حکومت نہیں چل سکتی اور یہ انارکی کی طرف صرف معاملات نہ جائے تحریک انصاف اس سے بچ رہی ہے ورنہ یہ چاہتے ہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ابھی بھی لیکن اب تک دیکھیں پاکستان کی قوم کو مایوس نہیں ہونا کامیابیاں آپ کی بہت ہے یہ جیلی منڈیٹ کی حکومت انشاءاللہ تباہو برباد ہوگی وہ ثبوت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو تو مبارک بات دینی چاہیے کہ اس تاریخ کے بترین الیکشن میں بھی پاکستان کی عوام کی بہترین پرفارمنس جن کا نعرہ تھا جمہوریت انتقام ہے عوام نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اصل میں انتقام تو آپ نے لیا نواز شیف چوتھی مرتبہ وزیراعظم نہیں بن سکا سادہ اکثریت کا جو وعدہ تھا وہ پورا نہیں ہوا ایم کی ایم کو جو دوزار تینا منشستوں کا وعدہ تھا وہ پوری نہیں ہوئی بلاول درداری وزیراعظم نہیں بن سکا پاکستان کی قوم نے سیاست بھی سیکھی اس میں دیکھیں بریانی بھی ان کی کھائی ان کا حلوہ بھی پھڑکایا اور پیپس پارٹی کی دیوہی برفی بھی کھا لی لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کے پی میں اپنا وزیراعظم بھی منتخب کروالی اور بتنین الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑی جماعت ہونے کا عزاز بھی حاصل کر لیا نواز شریف کی ٹیم کا باروہ کھلالی شہباز شریف ایک دفعہ پھر ٹوٹی پھوٹی وزیراعظم کی کرسی پر اور دیکھیں پاکستان کی قوم میں سیاسی بیداری اور شعور کا نتیجہ ہے کہ دس دن لگا کے یہ لوگ ووٹ گنتے رہے اور جن کے لیے انہوں نے گراؤنڈ چھینہ دوڑ سے باہر کیا وہ دوڑ میں بھی موجود ہے اور یہ جانوروں کی طرح بھی بھی لڑڑے لانے والے بھی پریشان آنے والے بھی پریشان وزیراعظم کے کرسی پر جسے بھی بٹھائیں گے یقین کریں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں وہ ایک دن بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا کرنٹ مارنے والی کرسی ہوگی اچھلیں گے چیخیں گے چلائیں گے جس طرح مریم مرنگزیب کہتی تھی یہ زبردستی پکڑ کر بٹھانے والے بھی بلاخر تنگ آ کر ایسے خالی ہونے پر مجبور کریں خود کریں گے یاد رکھیے گے میری بات ابھی اس کی میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں سب سے بڑی رپورٹ فانانشل ٹائنز دنیا کا سب سے بڑا جریدہ امریکہ لندن نیو دلی سارے بڑے بڑے ایڈیٹرز ملا کہ انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی معیشت کے حوالے سے تمام تفصیلات اس میں سامنے یہ نئی حکومت اپریل میں آئی ایم ایف کا معیدہ ختم ہونا ہے جس میں صرف دو مہینے بیرونی کرزوں پہ دنیا کے ممالک سے یہ رابطہ کریں گے اور یہاں ان کی مجبوری ہے کہ کریڈٹ ریٹنگ جاری کرنے والے دارے فچ نے جو رپورٹ شاری کی وہ ان کی معاشی قبر کھود رہے کوئی کرزہ دے گئی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اب اس کی میں مسائل دوں دیکھیں سری لنکا ایک دیوالیا ملک ہے آمدنی کے حساب سے اس وقت جو سود ادا کی ارب پاکستان کا وہ سری لنکا سے بھی زیادہ ہے یہ 36 فیصد سے 57 فیصد تک پہنچ گیا ہے یعنی اگر آپ 100 رپی عقوم آتے ہیں تو 57 فیصد کے اوپر فوراً آپ نے کرزوں کی ادایگی بلکہ کرزوں نہیں سود کی ادایگی دینی ہے کرز تو ہو گئے نہیں ادا حکومت کے پاس صرف 8 ارب ڈالر ہے اور 6 ہفتے میں عقومت آ رہا ہوں پورے 6 ہفتے فانیشل ٹائمز کے مطابق یہ جو باہر سے ڈالے یہ سبزیاں چاول منگواتے اس کا بل ہے اب آپ بتائیں 6 ہفتے کے بعد کیا ہونے ہیں عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد پاکستان کی شرع پیداوار بھی تباہی کی طرف گئی مہنگائی اس وقت پاکستان خطے کا سب سے مہنگا تنین ملک ہے یہ تو سرکاری عداد و شمار میں 48-50 بتاتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے گراؤن پر کیا حالات ہے مہنگائی اس وقت پوری دنیا میں کام ہو رہی ہے لیکن پاکستان واحد ملک جہاں بڑھتی جا رہی ہے آئی ایم ایف کا پرگرام جسے عمران خان کے دستخط کرا کے منظور کروایا تھا اب کوئی یاد ہوگا اب کسی صورت میں خان دستخط نہیں کر رہی ہے یہ تو پاکی بات ہے اور قرض نہ ملنے کے لئے دیوالیہ پان لازمی ہے اب یہ کمزور ترین حکومت کوئی تبدیلی نہیں لاسکتی اور یاد رکھیں طاقت سے کبھی تبدیلی آئی ہی نہیں ورنہ سوویت دنیا کی سب سے مضبوط ترین فوج تھی اس کے باوجود سولہ ٹکڑوں میں ہوا معیشت کی وجہ سے تو ان کا شمارت ان ممالک میں جو معیشت میں اس وقت فیل ہو چکے ایتھوپیا، گھانا، کینیا، لبنان، سری لنکا ہے تنزونیا ہے، مصر ہے اس کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے اب ان تمام ممالک میں یاد ہو ڈکٹیٹرشپ یا ہائیبریڈ رجیم یہاں بھی یہی حالات اور ان کو شرم غیرت تو ہے نہیں کہ ان کے ساتھ آزاد ہوا ملک بھارت ہے وہاں ٹاٹا کمپنی جو پورے پاکستان کے جی ڈی پی سے زیادہ اوپر جا چکی ہے اور یہ مسید ایک دلدل میں پاکستان کو دھکیلتے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے پچھلے جنوری سے لے کر اب تک جو سرمایہ کاری چار مل چونتیس فیصد کام ہو چکی ہے جو موجودہ سرمایہ کاری ہے وہ بھی آہستہ آہستہ بیرون ملک نکل رہے ہیں فارن انویسمنٹ پاکستان میں لانی تھی یہ الٹا نکلتی جا رہی ہے تو اس تمام صورتحال میں حال تو صرف ان کے پاس ایک ہے وہ عوام کا منڈیٹ جمہوری حکومت جو عوام کے فیصلے کرے جس پہ انویسٹر اعتبار کرے قوم اعتماد کرے جسے اسپتال کے لیے لوگ چوبیس عرب سالانہ دے دیتے ہوں خیرات کی مد میں اس کو لائیں تمام سازشوں کا حل وہ ہی نکالے گا فرنہ دیکھیں الیکشن کے دوران الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد پاکستان کی قوم نے اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر ثابت کیا کہ یہ بارہ جماعت ڈفروں سے زیادہ سا اکلماند ہے قوم بھی اور وہ لیڈر بھی جس طرح انہوں نے بلے کا نشان چینہ مولیاں بینگن ٹماتر پکڑائے جلسے روکے انہوں نے آن لائن شروع کر دیئے یہاں تک انہوں نے یقین کرے جلسہ گاؤں میں سامپ اور پانی تک چھوڑتے رہے تحریک انصاف اس کا بھی توڑ نکالتی رہی تو یہ جیلی منڈیٹ چیننے کا جو توڑا یہ بھی نکال لیا اگر ان لوگوں کو امید ہے کہ مریم نواز جیسے لوگ ان کی توقعات پہ آئیں گے تو یہ تو وہ بزرجے مہن ہیں یقین کرے 62 فیضت کے پنجاب کو مریم نواز کے حوالے کر رہے تو وہ غور سے ایک دفعہ کیپٹن سفدر کی حالت دیکھ لیں یقین کرے غور سے دیکھ لیں اس کی حالت آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ پنجاب کا کیا حال کرے گی یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اس کے اپنے گھر کے حالات دیکھ لیں عام طور پر ہوتا نہیں لیکن اس نے گھر نہیں اپنا آباد ہونے دیا پنجاب کیسے آباد ہونے دے گی البتہ یہ شغل میلا لگا رہے گا سیاست بورنگ ہو جاتی ہے جس طرح اس سرکس میں ایک جوکر کی حیثیت ہوتی ہے اسی طرح سیاست اور ریاست میں یہ جوکر ہی ہے سب لوگ یہ اور ان کی ہینڈلر بھی ہی کیونکہ نے ہاتھ لگا لگا کے دیکھیں گے ہوا کیا ہے ہمارے سجل یہ کر کیا گئی ہے یہ جو مکسہ چار حکومت انہوں نے بنائی جس میں مسلم لیگ پیپلز پارٹی شباز شریف کو وزیراعظم آسفلی زرداری کو صدر قومی اسیمبلی کا سپیکر نون کا ڈپٹی سپیکر پیپلز پارٹی کا چیئرمن پیپل پارٹی کا سینٹ کا ڈپٹی چیئرمن نون لیگ کا خیبر پختون کو اور پنجاب کا گورنر پیپلز پارٹی کا بلوچستان اور سینٹ کا گورنر نون لیگ کا یہ پاکستان کی وہ واحد حکومت ہوگی یہ اقلیت میں چل رہی ہے اندازہ کریں پہلے سونہ جماعتوں کے ساتھ ملاک اتحاد کیا تھا اس دفعہ تو وہ جماعتیں بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑی خود نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ برملہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ حکومت چلتی نظر نہیں آرہی اور اس کی وجہ ان کے اندر بھی شدید اختلافات ہیں آپ یہ یاد رکھیں یہ حکومت اور سملیہ کسی وقت بھی تحلیل ہوں گی یہ ہر وقت تلوار آئی ہے میں افکین کے سر پہ لٹکتی دیکھی یہ مضبوط اتحاد جو تھا فضل الرحمان اور اختر مہنگل کی پارٹی کی وجہ سے تھا پچھلی دفعہ اب وہ نہیں ہیں ان کے ساتھ ان کے تمام وزراء اور ایمکی ام کے پیپلز پارٹی کے کابینہ کے حصے نہیں بن رہے معیشت کے حالات انتہائی خراب ترکیاتی سکیمیں ہیں نئی خیبر پختونخواہ میں مکمل طور پر تحریک انصاف کی حکومت اور یہ پارلمانی نظام نہ ہوتے ہوئے بھی آصف زرداری صدارتی نظام چلانے کی کوشش کرے گا اور آصف زرداری تو ہمیشہ سیاستی جوڑ توڑ کی کرتا ہے وہ نون لیکی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی بینڈ نہ بجا گیا میرا نام یاد رکھے یہ خطرناک معاملہ ہے بڑا خارجہ پالیسیو سلامتی البتہ شدید خطرے میں افغانستان کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے ایران کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے چین انہیں اہمیت نہیں دے گا عرب ریاستوں کے جو ایک ملک سوائے عرب امراض جو ان کی حکومت سازی میں مدد بھی کرتا رہا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے حکومت سازی میں ان کی مدد کہ وہ ان کی نظر ان اداروں پہ ہے پی آئی اے پہ ہے سٹیل مل پہ ہے او جی ڈی سی پہ ہے سعودی عرب کی نظر بلوچستان کی سونے کی کان پہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ وہ تمام زمین حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسے آئندہ آنے والے سالوں میں جو خوراک کی قلت پیدا ہو زراد کا مسئلہ ہو تو ان ممالک کا وہ مسئلہ حال ہو جائے تو اس صورتحال میں سب سے بڑا بھی دیکھیں چین کی طرف سے یہ نولی کے دعوے کرتے رہے کہ مبارک بات دی جا رہی تھی اب چین کے میڈیا نے وہ جو خبریں دیں ان کی سرکاری ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں تو الیکشن کی مبارک بات دی لیکن اس میں اگر پورا تفصیل سے پڑھیں تو اسی انہوں نے کہا ایک قریبی ہمسایہ ہونے کے ناتے چین پاکستان کے لوگوں کی طرف سے دیئے کہ منڈیٹ کی عزت کرتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے منڈیٹ کس کو مل ہے یہ چین کے ترجمان کی طرف سے ایسٹ انڈیا کو وارلنگ ہے یہ جذباتی تو پریس ایلیس پڑھتے نہیں بلکہ اگر یہ پڑھتے تو اس کو چھپاتے پھیلاتے نہیں چین نے تو واضح طور پر کہا ہے عوامی خواہشات کے مطابق عوام کا منڈیٹ اس کا اعترام کرو یعنی امران خان اب چین کی تو ایک روایت ہے وہ کبھی اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا یہ حکومتیں قائم انہیں کے بعد بیان دے دے کہ ہم ساتھ ہیں وہ مجبوری ہوتی ہے انٹرنیشنل میڈیا لیکن منڈیٹ کی جو چوری کی خبریں ڈاکے کی خبریں جو پوری دنیا میں سوکت پھیلی ہوئی ہیں کوئی انہیں مبارک بات کیسے دے سکتا ہے خاص طور پر گوادر میں جب یہ امریکی سفیر کھڑا کر کے سی پیک کو رول بیک کریں اس کی کمیٹیاں توڑ دیں اس کی کمیشن بنائے ختم کر دیں شی جی پنگ کا خواب توڑ دیں چین کی تو مجبوری ہے کہ امریکہ ہے یہ کرزے رول بیک کر دیتے ہیں لیکن ان کے تعلقات اندیتے ہیں نیچلی سطح میں امریکہ موتاد گیم کھیل رہے ہیں اندرونی فیصلہ بھی دے رہے ہیں بزابتیوں کی مکمل تحقیقات کی بات بھی کر رہے ہیں ازادی اظہار رائے کی اور پابندیوں کی رپورٹ پر انٹرنیٹ کی بندش پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کرنے پر وہاں اس کے اطرام کی بات بھی کرتا ہے لیکن کھل کے سامنے نہیں ان کی اپنے الیکشن آ رہے ہیں وہاں بہت بڑا معاملہ ہوگا یہ میری بات یاد رکھیں اب پاکستان کی قوم کو دیکھیں فوکس صرف اپنا دھاندلی پہ اعتجاج پہ خان کی رہائی پہ اور اپنی توجہوں کو ادر ادر کے معاملات میں آپ نے نہیں جانا آپ کی توجہوں ہٹانے کے لئے قاضی فائز نے یہ فیصلہ دلوایا اس کی تر دیکھیں بہت بڑی بارداد کی قاضی نے ایک تو امریکہ کو خوش کیا آپ دیکھیں امریکہ کی امداد کا وہ فیصلہ پڑے وہ کس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی وہی فیصلہ قاضی فائز نے دیا بلکل سیم جو انہوں نے کہا اس نے بلکل وہی فیصلہ دیا دوسرا قاضی فائز چاہتا ہے کہ لبیک پارٹی جماعت اسلامی اور باقی مذہبی جماعتیں جو ہیں اور اس میں تحریک انصاف لوگ بھی مصروف ہو جائیں تاکہ دھاندلی کی طرف ان کا بلکل دھیان ہٹ جائے اب انہوں نے ایک طرف یہ وارداد کی دوسری طرف مہا خطر منگل اے این پی اور فضل الرمان کی جماعت کو بظاہر ایسٹ انڈیا کمپنی کے مخالف چھوڑ دیا تاکہ عوام کے دیکھیں رہی وہ بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے لیکن آپ لوگوں کو صرف فوکس دھاندلی پہ احتجاج پہ رکھنا ہے اپنے ٹویٹر یا ایکس تک جن کی ایکسیس موجود ہے وہ امریکہ اور برطانیہ کے تمام اداروں کو ان لوگوں کی دھاندلی کے بارے میں اطلاع دیتے رہیں بار 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 پریشہ ڈالتے رہیں فارم فورٹی فائیو یہ چیزیں اٹیک کرتے رہیں تاکہ ان ممالک میں ان کے ویزے کم از کم باندھوں اور اس وقت خیبر پختونخواہ میں کس کو عوضہ ملنا چاہیے کس کی مشہوری کرنے چاہیے ان چیزوں پر توجہو نہ دیں فوکس رکھیں اپنے چیزوں پر یہ آہستہ ستا بھی دیکھیں حکومت بنی نہیں ہے اور آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی کہا لڑائی لمبی ہے تو اس میں آپ پلیز ہتھیار نہ ڈالیں ویوس نہ ہوں دوبارہ اپنے آپ کو قائم و دائم کریں نئے عظم کے ساتھ کوشش کریں اگر آپ لوگ اتھیار ڈال گئے تو یقین کریں آپ کا ساری منت ضائع ہو جائے گی تو اس وقت جان مارنے کا ٹائم ہے اس وقت پیچھے ریٹنے کا ٹائم نہیں ہے کومنٹس میں اپنے اظہارے دائے کریں تاکہ مجھے پتا چلے آپ زندہ قوم ہے انشاءاللہ تاکہ ہم لوگوں کا بھی حوصلہ آپ ہے یہ بات یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے جازے اللہ حافظ